اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی واللذینہ اور وہ لوگ پیچھے پڑھا اللذینہ کام پڑھا سرات اللذینہ دوبارہ آگیا یؤمنون یؤمنون پہلے پڑھا کیا پڑھا یؤمنون بالغیب اور اب یہ دوبارہ کیا ہے یؤمنون بیما بیما جو ہے اس کا آپ دیکھئے بیما ایک ہے بی اور ایک ہے ما بیما بی کا مطلب کیا ہوتا ہے سات اور ما کا کیا مطلب ہے جو من ما سے جو اور بیما تاج جو انزلا نازل کیا گیا اردو میں کبھی پڑھا آپ نے نازل ہونا پلان نازل ہو گیا کیا مطلب ہوتا ہے آگیا انزلا اس کا آپ روٹ دیکھئے نون زے لام نزلا اترنا بیما انزلا آگے کیا ہے الائی کا الائی کا بھی اصل میں تھا الائی کا اور کا الائی کا مطلب ہوتا ہے تک طرف اور کا مخاطب کے لیے تمہارے آپ کے اور الائی کا کا کیا مطلب پڑھا آپ نے آپ کی طرف بیما انزلا الائی کا وما وا کہاں پڑھا آپ نے پہلے ولدالین پیچھے سے جتنا ملا کے آپ پڑھیں گے بہت جلدی سیکھ جائیں گے و اور ما کا کیا مطلب ہے جو وما اور جو اب آپ دیکھیں ما کتنی دفعہ آ چکا ہے من ما بی ما وما ٹھیک ہے جو انزلا اگین اتارا گیا من سے پیچھے پڑھا من کہاں مما ٹھیک ہے قبل کا اس کا روٹ ہے قاف بے لام اور کا کس کے لیے ہے مخاطب کے لیے الائی کا کی طرح قبل کا ومن قبلک وبل آخرتی بے کا کیا مطلب ہے سات اور آخرت کس سے ہے آخر سے آخر کس کو کہتے ہیں آخری لاس قیامت کا دن بل آخرتی ہم وہ یو قنون یقین رکھتے ہیں اور یو قنون کا جو روٹ ہے وہ ہے یا قاب نون یو قنون وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ یو امینون جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الائکہ جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ سے براد کون ہیں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتارا گیا قرآن اور قرآن کے علاوہ کیا کچھ اور بھی اتارا گیا تھا وہی کی دو شکلیں تھی ایک تو قرآن کے الفاظ اور دوسرے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یعنی بعض اوقات کوئی مسئلہ جب پیش آتا تھا تو قرآن کی آیت نہیں اترتی تھی بلکہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں خیال ڈالا جاتا تھا کہ آپ ایسا کر لیں تو وہ خواب کی شکل میں یا الہام کی شکل میں آپ کے قلب مبارک پر وہ بات ڈال دی جاتی ہے مثلا دوسرے پارے میں آپ پڑھیں گے کہ قبلے کا رخ تبدیل کرنے اس کی طرف مو کرے لیکن قرآن پاک میں کوئی آیت موجود نہیں ہے ایک مسلمان سولہ سترہ مہینے تک دوسری طرف رخ کرتے رہے تو یہ کہاں سے پتہ چلا اور کس نے کہا اور کیوں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سہی مدینہ آ کر قبلہ دوسری طرف کر لیا نہیں آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا لیکن وہ وحی قرآن مجید میں نہیں لکھی ہوئی اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے کچھ باتیں بتائی گئیں لیکن وہ قرآن کی شکل میں نہیں تھی یا اسی طرح قرآن کی جو بضاحت آپ کرتے تھے عملی شکل مثلا نماز کا حکم ملتا ہے قرآن مجید میں لیکن تفصیلات اس طرح نہیں ملتی کہ آپ کھڑے ہو کر کیسے پڑے کیا پڑے اور ہاتھ کتنے اٹھائیں اور رکوع میں کیا پڑے اور سجدے میں کیا پڑے اور آپ اتہیات پڑے کیا اتہیات قرآن مجید میں کئی لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا یہ ساری باتیں ہم کو کہاں سے پتا چلی حدیث سے پتا چلی تو ما انزلہ جو ہے یہ صرف قرآن نہیں ہے ما انزلہ میں حدیث بھی شامل ہے تو متقی کون ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان رکھے کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں قرآن یا غیر قرآن کی شکل میں دیا اس کو وہ مان جائے وما انزلہ من قبلکا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا پہلے سے مراد کیا چیزیں ہیں جو پچھلے پیغمبروں پر اترا جیسے تورات زبور انجیل اور صحیف ہے جو مختلف پیغمبروں پر اترے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے صحف ابراہیم اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں آخرت کیا چیز ہے آخرت کا لفظی معنی کیا ہے آخر میں آنے والی اس کو کیوں کہا گیا آخر میں آنے والی مراد اس سے قیامت کا دن ہے لیکن اس کو آخری دن کیوں کہا گیا یہ ہر شخص کی دنیا کی زندگی کے آخر میں آئے گی کیونکہ آخرت ایک تو وہ قیامت کا دن ہے خاص لیکن ہر شخص کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جس دن اس کی موت واقع ہوتی ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں یقین کیا چیز ہوتی ہے فارم بلیو علم کا کونسا درجہ ہوتا ہے آخری درجہ یعنی کسی چیز کے علم کا اور یقین کا پکا اور آخری درجہ کہ اس کے بعد کوئی اور ڈگری نہیں ہے یقین کی آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں اس کا تقویٰ سے کیا تعلق ہے آخرت کا یقین ہی ایسی چیز ہے جس پر انسان کا تقویٰ بڑھتا اور گھڑتا ہے یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے تقویٰ میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں لیکن خاص طور پر آخرت پر یقین کیونکہ جب انسان کو موت یاد آتی تو ہی زندگی کی حقیقت کم نظر آتی تب ہی انسان پھر کچھ کرنا چاہتا ہے اور اگر انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو تو بھلا وہ کیوں اللہ کی بات مانے تھوڑی در کے لیے سوچئے اگر ہم آخرت پر یقین نہ رکھتے تو کیا ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت تھی ہدایت کی ضرورت تھی کچھ سیکھنے کی کچھ جاننے کی کچھ کرنے کی نہیں ہم دین کی طرف نہیں آتے یہ آخرت پر یقین ہے جو ہمارے دل میں در پیدا کرتا ہے اور پھر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں جب گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت کی صحیح رستے کی ضرورت محسوس ہوتی پھر جب صحیح رستے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں ہدایت چاہتے ہیں تو جب تک آخرت پر یقین نہ ہو اس وقت تک کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی ہدا للمتقین کون و بالآخرت ہم یوقنون سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محسوس ہوتی